ٹی وی ون کے نہایت دلچسٹ ڈرامو اور انٹرچینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں یہ سوال بہت عفا مجھ سے کیا گیا ہے لیکن میں نے ہمیشہ کیونکہ کر رہے ہیں یہ سوال انٹریو آپ دے رہے ہیں میں بار بار بہنگی جو ابھی تک آپ کو سکسس ملی ہے یا جو پوپلارٹی ملی ہے ہیسے چینجڈیو ان اینی ویرے ہیں پریشان ہو گیا ہوں میں کیوں میں پوچھ تو نہیں رہا لیکن چلے آپ پوچھنا یہی چاہ رہے ہیں نہیں میں نہیں آپ دے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں لاہور واپس نہ جاؤں گا ہیلو اسلام علیکم می نیم اس حسن چودری آپ جہاں پہ بھی ہیں خوش ہیں اور مسکرار ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا شادیوں پہ کوئی پٹاکہ غلطی سے پھڑیا یا یہ بھی شاید سنا ہو کہ کسی نے اپنی گاڑی کی ہینڈ بریک نہیں کھینچی اور وہ گاڑی سلپ کی اور جا کے اس کی ٹکر ہو گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اگر بہت ہی زیادہ آپ نے بات کو کھینچنا ہے تو چلیں شاید یہ سنا ہو کہ کوئی اپنی گن صاف کر رہا تھا یا کوئی لڑکا ٹک ٹاک کے اوپر پسٹول کے ساتھ کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو غلطی سے گولی چل گئی لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک ملک کا مزائل غلطی سے ایک دوسرے ملک میں جا گرے جی ہاں افکورس یہ انکریڈبل فیٹ اکمپلش کیا ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے جن کا ایک مزائل غلطی سے پاکستان آپ پہنچا بلکل اسی طرح جب ہم اپنے گھروں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بیٹس مین کرکٹ کی ایک شاڈ مارتا ہے اور بال اڑ کے پڑوسیوں کے گھر چلی جاتی ہے اور پھر ہم اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح انڈیا نے پھر ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کی انڈیا کی منسٹری آف ڈیفینس نے یہ کہا کہ ان کا ایک مزائل ٹیکنیکل انکومپٹنس ٹیکنیکل میل فنکشن کی وجہ سے میس فائر ہوا جو کہ ایک سو چوبیس کلومیٹر انٹو دھا پاکستانی ٹیرٹری آ کے گرا میاں چنو کے قریب بھائی آج کل کے دور میں جب لوگوں کی کامپیں ٹانگ سکتی ہیں تو اگر انڈیا کا مزائل غلطی سے پاکستان میں آگے تو اس کی کیا بڑی بات ہے لیکن میں پھر بھی انڈیا والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی جن اگر آپ نے اصل میں مزائل مارا تو اون کرے نا جب مزائل آپ نے مار دیا پھر کامپیں ٹانگ گئی اور پھر آپ نے سٹیٹمنٹ بدل دی اس کی کیا وجہ تھی ضرور ہمیں بتائیے گا انڈیا والوں اگر آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں تو اسپیشلی دہ منسٹری آف دیفنس آف انڈیا مزائل سے مجھے یاد آیا اس ہفتے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں کوئی وافر قسم کی فائرنگ ہوئی ہے ایکٹرس سانا جاوید کے اوپر کچھ موڈلز اور میک اپ آرٹس نے یہ الزام آئید کیا کہ ان کا سیٹ کے اوپر جو ایٹیٹیوڈ ہے ورک ایفک ہے وہ بہت انپروفیشنل ہے ان پرٹیکلر اوڈل منال سلیم سیڈ سانا جاوید کالڈ ہر دو ٹکے کی موڈل سانا افکورس رسپانڈڈ بائی سنڈگ دیفرمیشن نوٹسز to all the accusers not the best move in my opinion ایک یا دو لوگوں کے الزامات اپنی جگہ لیکن اگر ایک بڑی تعداد میں لوگ آپ کے بیہیویر یا ایٹریجوٹ کے بارے میں کمپلین کریں تو بہتر یہ کہ آپ اپنے ایکشنز کو سیل فیسیس کریں اور اور کچھ نہیں تو اپولوجائز کریں اور موو آن کر جائیں بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویس کروں گا ہم سب ہیومن بینگز ہیں ہم سب فلوڈ ہیں میں خود کبھی کبھی بڑی بتمیزی کر جاتا ہوں but instead of threatening the people جن کے ساتھ آپ بتمیزی کریں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک مصبت تبدیلی لے کے آئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر کوئی کسی کے ساتھ بتمیزی کر جاتا ہے آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی لیکن معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا in fact آپ کا قد ہمیشہ بڑھتا ہی ہے so again اگر آپ کسی کے ساتھ کبھی بتمیزی کریں ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے معافی مانگیں apologize کریں اور move on کر جائیں اور اپنے آپ کو اور اس مدے کو بڑا بننے سے بچا لیں move on کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ جو اس سے related ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ہماری سینئر ادھاکارہ فزیلا قاضی صاحبہ نے اپنے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی کسی talent کو یا artist کو recognize کرنے کا موقع آتا ہے یا acknowledge کرنے کا موقع آتا ہے یا ان کو award دینے کی بات آتی ہے تو وہ ہزاروں actors جو کہ دن رات محنت سے کام کر رہے ہیں اور اپنے خون پسینے کی اور نیک نیتے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ ignore کر دیا جاتا ہے اور کچھ چاپ loose لوگوں کو ہی consider کیا جاتا ہے her words not mine فزیلا قاضی صاحبہ کی بات میں کتنی حقیقت ہے کتنا سچ ہے یہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ even on the big pick ہمارے بہت سارے guests آئے ہیں جنہوں نے آ کے یہی بات retrate کی ہے so میں request کروں گا award shows organizer سے کہ وہ اس مدے کو seriously لیں اس معاملے کو پر نظر ثانی کریں اور اپنے process کو مزید transparent بنائیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ملاقات ہمارے آج کے guests سے کرائیں ہماری producer صاحبہ کو cricket cup hot shock ہے تو وہ ہمیشہ insist کرتی ہیں کہ میں cricket کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کروں حالانکہ میں نے آپ کو پہلی قسم میں بتا دیا تھا میرا personally cricket سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے apparently Australia کی team Pakistan آئی ہے 24 سال کے بعد so میں اپنی producer کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے ساتھ Pakistan cricket fans کو مبارک بات دیتا ہوں اور Australia کی team کو مبارک بات دیتا ہوں I hope کہ آپ سب لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اگر کر رہے ہیں تو پلیز اپنے فیڈبیک کے ضرور ہماری ساتھ شیئر کیجئے آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے ہم ان باتوں سے آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے آج کے گیس کے ساتھ جو کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو پکڑنا مشکلی نہیں ناممکن تھا لیکن بک پک والوں نے آپ کے لیے یہ ناممکن عمل کو ممکن بنا دیا تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے لیڈیز این جنٹلمن مائی نیم ہے حسن چودری دس ایسی بک پک اور ہم بھائک افتر ایسی شوٹ کمرشل بریک میرے آج کے گیس ہیں وہاں جلی ایسی پہلے کہ میں ان کی ملاقات آپ سے کراؤں میں چاہوں گا ان کی زندگی کے بارے میں کچھ فیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جب وہ یہاں آئیں تو ہماری کانونسیشن اس کے بعد کی کہانی آپ کے ساتھ بیان کریں لہور میں پیدا نہیں ہوئے وہاں جبہاولپور میں پیدا ہوئے یہ بات آپ میں سے کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگی بچبند سے ہی وہ بہت ہی شرارتی بچے تھے اپنے پیرنٹس کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا اکلوتے بچے تھے اپنے گھر کے لیکن لادلے بلکل بھی نہیں تھے پینٹنگ کا ان کو بہت شوق تھا ڈائری بھی لکھا کرتے تھے اسی دوران انہوں نے آہستہ آہستہ تھیٹر میں بھی کام کرنا شروع کیا کالیج میں بھی وہ ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرتے رہے ان ایکٹیوٹیز میں ان کی ایک زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن میں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر انٹرنشپ بھی کی ہے اور ایک شو کا وہ بقاعدہ بیکسٹیج حصہ بھی رہے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس شخصیت کے ساتھ جو کہ کسی کے قابو میں نہیں آرہے تھے لیکن آج آپ کے بھائی کے قابو میں آگئے ہیں لیڈیز اور جنٹلمنٹ پلیز جوائن مین والکمنگ واہاج علی اسلام علیکم یہ آپ کیا دیورنگ انٹرویو کال پہ ہوں گے پورا ٹائم میں میک شور کر رہا تھا کہ انٹرو آپ ٹھیک دے رہے ہیں لیکن میرے کان میں دیکھ لیں کوئی ادھر نہ ادھر کوئی آلا میں لوگوں سے فیڈ بیک لے رہا تھا لوگوں سے فیڈ بیک لے رہا تھا بہاج ہم نے سنا تھا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے تو یہ کیوں آپ ڈان بنے میں بھائی کیا پکڑ لیا ہے اس کو بالکل ناممکن ہے پکڑنا آپ نے مجھے پکڑ لیا بڑی مشکلات کے بعد پکڑا ہم نے یقین دے آپ کو تو بالکل بھی مشکل نہیں ہویا آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا ہے جھوٹ نہ ہوئے اللہ کی قسم اٹھائیں بہار آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا ہے لیکن میں نے ہزار بار سوچھا کیوں سوچتے آپ اتنا انٹیوی دینے سے پہلے کیا پرابلم ہے میں نے ابھی کوئی ریسنٹی کسی نے پوچھا تھا میں پس کوئی بات ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے کیا باتیں کروں اتنا زبردست آپ کام کر رہے ہیں مطلب اتنا ماشاءاللہ آپ کا فینڈم ہے اتنے کریزی فینڈ ہیں آپ کے ہر ٹویٹ کے اوپر ہر انسٹاگرام پوست کے اوپر مجھے تو میں ڈی ایم کے اوپر ہر جگہ میسیجز آتے ہیں وہاں آج کو پکڑیں وہاں آج کا انٹیوی کریں تو کیا آپ اپنے فین سے پیار نہیں کرتے انہی کے لیے ہوں یہاں پہ میرے لیے نہیں آئے پھر پکڑے گی بات یہ سچی آپ بھی ہیں ایک ریزن آنے کا لیکن دیفنیٹلی وہ بہت ایک پریشر تھا میرے پہ انٹیوی دینے کا اور میں نے سوچا کہ اب وقت آگیا ہے ذرا بیٹھ کے بات کر لی جائے یوزلی نا ہم جب اپنا انٹیویو شروع کرتے ہیں تو ہم جو بھی آرٹس آتے ہیں ان کے کام سے شروعات کرتے ہیں بٹ آپ کے کیس میں اتنے کوئی مسٹیریس قسم کے آپ انسان مجھے لگ رہا کہ آپ کی تو زندگی کے اندر گھسنا پڑے گا ہمیں اور تھوڑا سا یہ جمپ سٹارٹ کرنا پڑے گا بچپن سے آپ کے ایسی مجھے فیلنگ آ رہی ہے کریں آپ سے اکلوتے بچے آپ اپنے گھر کے لیکن لادلے بلکل بھی نہیں اور مارے بھی کھائیں اور ڈانٹے بھی کھائیں کیوں آپ ان میں شرارتی تھے آج بچپن میں I think ہر انسان شرارتی ہوتا ہے کسی کی شرارتیں بہار آجاتی ہیں کسی کی نہیں آپ آتی پڑھائی میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ایسا نہیں ہے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں تھا نہیں یہ نہیں یہ نہیں سچا شو ہے بھائی یہاں پہ پڑھائی میں انٹرسٹ میرا یہ نہیں تھا کہ مجھے وہ بہت کوئی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا ہاں ایک جو ایک ایک پریشر ہوتا گھر والوں کی طرف سے کہ اچھا کرنا ہے پرفارم کرنا ہے جو بھی کرنا ہے بہترین کرنا ہے وہ ایک ہمیشہ کرتا رہا لیکن میرا جو انٹرسٹ تھا وہ ہمیشہ سے ایکٹنگ ڈرائنگ ڈیبیٹس اس میں رہا پینٹنگ میٹنگ بھی آپ کرتے رہے ہیں سکیچنگ بھی آپ کرتے رہے ہیں بلکل اور اسی وجہ سے پھر میں نے بزنس پڑھ کے انسی اے جوائن کیا بزنس پڑھ کے آپ نے انسی اے جوائن کیا اب دیکھیں وہ افہان آئے تھے تو ہمارے پاس سکیچ بک تھی وہ ہماری سکیچ بک لے گئے ہیں لے گئے ہیں ہاں یہ انہوں نے آئے تھا کہ بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ اگر ہوتی تو میں نے آپ کو کہنا تھا ذرا آپ بھی ایک سکیچ بنائے نا میرا ٹھیک آپ نے سب سے سکیچ بنوانے ہیں جو جو دعویٰ کرے گا آپ کے لئے میں شیشہ مانگ باتا ہوں آپ اچھی طرح بیٹھ کے دیکھیں نہیں وہ تو الحمدللہ میرے پاس کافی تصویریں بھی ہیں انسٹا و انسٹا پہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جو دعویٰ کرے گا کہ بھئی ہم پینٹنگ اور سکیچنگ کرتے ہیں سپیشلی جو انسی اے سے پڑھ کے آئے ہیں ان کی ٹیسٹ بھی تو کرنا چاہیے نا آپ کو نہیں لگتا بلکل آپ اتنا ڈگری ہر ہفتے آپ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں آپ کا تو کم ہی لیتے ہیں نہیں کیوں نہیں نہیں آپ کو تو کھلی چھوٹ ہے کام جو آپ اتنا اچھا جاتے ہیں آج آپ کام اتنا اچھا جاتے ہیں آپ لوگوں کی جو بھی جیسے بھی فیڈبیک ہے سے بہت فرق پڑتا ہے انکارجمنٹ ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے بہتر کام کرنے کا دل کرتا ہے اور اگر کوئی غلطی آپ لوگ منشن بھی کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہی کیا جائے فیڈبیک کی طرف آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر گروئنگ آپ کیونکہ فیملی ایسی تھی گورنمنٹ آفیسرز تھے پیرنس بھی آپ کے اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ آپ بھی سی ایس ایس کریں گے اسی طرف نکلیں گے آپ کو ان فیکٹ پولیس میں جانے کا شوق تھا مجھے پولیس میں جانے کا شوق اس لیے تھا کیونکہ مجھے کنٹرول کرنے کا بڑا شوق تھا اب نہیں ہے اب کنٹرول ہو رہے ہیں بڑی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ فائنانس میں ڈگری لینے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اب مجھے ان سی اے جانا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سمجھائیں نا اور یہ بھی بتائیں کہ ایٹ وٹ پوائنٹ دیجو ریلائز کہ آپ کو ایکٹر بننا ہے لیکن میں نے تو کبھی بھی یہ ایک پلان کا حصہ نہیں تھا میں نوکری کر رہا تھا کہاں بے دارے تھے نوکری بتائیں آج آپ نے بتائے ٹی وی چینل پہ آپ پہ کام میں آئی ڈونڈ مائنڈ بتانے میں پہلے میں سما پہ تھا پھر میں نے جیو جوائن کیا اور میں بڑا انجوائی کر رہا تھا اس کام کو بھی اور آپ کون سے شوز پہ کام کر رہے تھے میں نے جی کی ہیں نئی راہیں کی ہیں سما میں ایک شو ہوتا تھا دریمہ خان شو جی وہ کیا ہے پھر میں نے آلم آن لائن بھی کیا ہے اور یا یہ آمیر علاقت حسین صاحب نہیں نہیں میں برال خطب صاحب کے ساتھ کرتا اوکی اوکی اور نہیں اس کے علاوہ میں نے پاکستان آڈل کیا اور نادیا خان شو کیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک انڈسٹری کی نبز ہوتی ہے نہیں 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 اتنے شوز میں آپ نے ایس پروڈیوسر ایس ریسرچ نہیں یہ فارمیٹ شوز کا جو تعلق ہے یہ بلکل ایک دوسری دنیا ہوتی ہے ایڈونٹ سنک افشا جو ہیں اس شو کی پروڈیسر وہ شاید اگری کریں اس بات سے لیکن ہم لوگ بہت ایک کنٹرولڈ انوارمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں بلکل بھی باہر کی دنیا کا اندازہ نہیں ہوتا پریشر اتنا ہوتا ہے ٹاسک اچیف کرنے کا اور بلکل ایک دیفرنٹ زندگی ہوتی ہے نہیں میں کوئی آپ پہ خدا نہ خواستہ نیپوٹیزم والا نہیں لگا رہا کہ آپ کیونکہ ان سارے شوز میں کام کر چکے ہیں تو آپ کے تعلقات ایون تو آپ مجھے یہ خیال آ گیا یہ سوال آپ سے نہیں میرے تعلقات بھی کسی کے ساتھ نہیں تھے میں نے ایک سیدھا سا آڈیشن دیا تھا اور وہ آڈیشن ریجیکٹ ہو گیا تھا ان کو پھر بعد میں کوئی لڑکا نہیں ملا ہو گیا اتنے کم پیسوں میں انہوں نے مجھے بلا لیا جنہوں نے ریجیکٹ کیا انہوں نے بلا لیا and what project was this I will not tell this یعنی اس معاملے میں بھی wikipedia جھوٹ بول رہا ہے wikipedia پہ کیا لکھا ہے بہت ساری باتیں لکھی ہیں wikipedia پہ تو کافی کچھ لکھا ہے but پہلا جب آپ نے project کیا آپ نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ at that point کسی کو نہیں بتایا ازین آپ نے فیملی میں کسی کو نہیں بتایا exactly میں نے کسی کو نہیں بتایا اس کی وجہ یہ تھی میں بالکل بھی وہ لوگ تھوڑا اس پہ بھی conscious تھے کہ میں ایک ٹی وی چینل میں کام کر رہا ہوں اور میں وہ نہیں کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے ان کا اسرار یہ تھا کہ آپ جیسے دیکھیں ان کا اسرار نہیں تھا ان کا concern تھا کیونکہ میں نے بہت pampered life گزاری تھی بچپن سے لے کے اس time تک تو they were just worried کہ یہ مطلب یہاں پہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں نوکریوں کے نوکری کرنی پائے گا تو اس کی ایسی نوکری ہونی چاہیے جو سیف ہو جو آج کل جو بہت کومن چیز ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے کہ والدین ہمیشہ سے بہت conscious ہوتے ہیں بہت protective ہوتے ہیں بچوں کو لے کر تو بالکل ایک وہ انوارمنٹ تھا گھر پہ لیکن میں نے اسی لئے نہیں بتایا کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا تو ان سی اے میں آپ نے انٹریکٹیو فلم میکنگ کو پرسو کیا بلکل اس وقت بھی ایکٹنگ کا ایسیچ آپ کو بلکل بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ دوسرے تیسرے پروجیکٹ تک مجھے بلکل بھی کوئی یہ پلان نہیں تھا ارادہ نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گا یا اس کریئر کو پرسو کروں گا اچھا ایون آفر ایکٹنگ در پروجیکٹ ایکزیکلی اور اس کے بعد جب میرا کام میرے گھر والے دیکھتے تھے خاص طور پر میری والدہ تو وہ کچھ خوش نہیں ہوتی تھی اچھا میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوتا تھا کہ یہ why is she not happy وہ ہمیشہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ شاید ایک فیلنگ تھی کہ کچھ کمی ہے ہم that you're not giving your best exactly یا شاید میں نہ کر پاؤں اس کے علاوہ جب بھی فیڈبیک میں دیکھتا تھا انٹرنیٹ پہ تب بھی فیڈبیک اب تو خیر ماشاءاللہ بلکل ہی بلکل چینج ہو گیا سب کچھ لیکن فیڈبیک جب آتا تھا تو فیڈبیک بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا تھا فیڈبیک اتنا برا ہوتا تھا کہ میں ساری ساری رات کچھ راتیں مجھے آ دیں اتنے برا فیڈبیک تھا کہ انیم نہیں آئی تھی مجھے کہ یا مطلب مسئلہ سارا یہ ہے ہمارے ملک میں کہ مجھے یہ بہت بہت باد میں سمجھ آئی تو جو پہلے کا سارا کام تھا وہ ایسے لوگوں میں ہوتا رہا کہ جن کو خود کام نہیں آتا تھا so you're not just talking about actors you're talking about directors and writers and producers and editors everyone یہ بڑا سنسٹیف کام ہے اور یہ واحد وہ کام ہے کہ جتنا آپ کرتے جاتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور اتنا آپ کے لئے مشکل ہوتا رہتا ہے کیونکہ کونکہ نورمال ایک آفس جوب ہوتی ہے میں کر رہا تھا کیونکہ ایک روٹین بن جاتی نا آپ نے صبح آنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے وہ ایک پیٹرن ہے لیکن ایکٹنگ واحد ایک ایسا کام ہے کہ جتنا آپ کرتے رہتے ہیں اتنا ہی آپ کو مشکل لگنے لگتا ہے اتنا ہی آپ کے لئے مشکل ہوتا رہتا ہے یعنی کہ آپ غلطی کی گنجائش بہت کم ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس گنجائش نہیں بچتی کہ آپ غلطی کریں جو انیشل میرے کریئر کے دن تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک اچھا ڈائریکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہانی کے لئے ابھی جو ہم نے بات کی کہ ایسا پروڈیوسر جب میں کام کر رہا تھا وہ ایک انٹائلی ڈیفرنٹ دنیا تھی ڈیفرنٹ محول تھا وہاں پہ جو طریقہ تھا کام کا بہتر کام کا یا برے کام کا وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ فارمولا تھا یہاں پہ جب میں آیا تو مجھے لگا ڈائریکٹر ڈائریکٹر ہوتا ہے ڈائریکٹر کے لئے ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ شوز ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ اچھی لائٹ کرتے ہیں اچھا کانٹنجن ویٹ کرتے ہیں اتنا ہی اہم ہوتا ہے ڈائریکٹر ڈرامے کا بھی ایک برا سکرپٹ ایک اچھا ڈائریکٹر بچا سکتا ہے ایک اچھا سکرپٹ ایک برا ڈائریکٹر نہیں بچا سکتا ہے میرے ذہن میں دو سوال آ رہے ہیں ایک یہ کہ آپ نے انٹریکٹیو فلم میکنگ اگر ان سی اے سے پڑھی تھی تو آپ نے ایٹ دس پوائنٹ یہ کیوں نے ڈیسائٹ کیا کہ باقی لوگوں کو کام نہیں آرہا تو میں سٹیپ ان کرتا ہوں اور میں ڈریکشن کی طرف چلا جاتا ہوں یا پروڈکشن آپ نے کیوئی تھی تو ڈرامو کی پروڈکشن کی طرف بلکل میں آپ کو ریزن دیتا ہوں میں اس بات ہماری بیچ میں رہ گئی تھی جب میرے دوسرا تیسرا پروجیکٹ آ رہا تھا تو جب بھی میں کسی فیملی گیدرنگ میں جاتا تھا یا میں فیڈبیک پڑھتا تھا تو میرے سے لوگ ڈسپونٹیڈ ہی ہوتے تھے اچھا وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ سکرین پہ جب بھی آتے ہیں تو کانفیڈنس کمی ہوتی ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈائلوگ کہہ رہے ہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈل سے نہیں کہہ رہے ہیں تو اس سارے پروسس پہلے کچھ پروجیکٹس کا اس میں میں فس گیا تھا میں اس کو بہترین میں اپنا بیس دینا چاہتا تھا اور مجھے کوئی وی آؤٹ نہیں مل رہا تھا تو جو میری ساری انرجی تھی دماغ کا جتنا بھی فوکس تھا وہ اس سارے کرافٹ میں لگ گیا کہ اس کرافٹ کو بہتر کیسے کر رہا ہے سب سے امپورنٹ میرے لیے یہ تھا تو آپ اس کو چیلنج بنا لیا گیا میں نے ایکٹنگ کر کے دکھا لیا تو وہ اس کا حصہ بن گیا اور سب سے امپورنٹ میرے لیے یہ تھا کہ میرے والدین جب مجھے سکرین پہ دیکھیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں کہ شاید اس کا ریٹرن مجھے نہیں ملے گا اور میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں میرے لیے سب سے امپورنٹ یہ تھا تو میں اس میں اتنا مصروف ہو گیا اس کرافٹ کو بہتر کرنے میں کہ اور ساری چیزیں فیڈ ہوتی گئیں اور اگر کچھ رہ گیا تو وہ صرف یہ ہی رہ گیا کہ مجھے کیاپٹر بننا ہے یہ فیڈ بیک آپ نے بتایا کہ فرینڈز اور فیملی سے تو آئی رہا تھا پیرنس کا آپ نے بتایا بڑا سٹرانگ فیڈ بیک آ رہا تھا اور کیسے آپ اسیز کر رہے تھے یوٹیوب کے اوپر کومنٹس آ رہے تھے انسٹرگرام پہ آ رہے تھے میرے خیال میں زندگی میں سب سے زیادہ فیڈ بیک تب میٹے کرتا ہے جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں دنیا آپ کو جو مرضی کہہ رہی ہو آپ کو فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ کی گھر والے آپ کو کوئی چیز پوائنٹ آٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے گھر والے تو اکثر اوقات بچوں کو اچھے مطلب وہ کہتے ہیں میرا پتر شزادہ میرا پتر سونا میرا پتر ہیرو کرن جوہر کہتا ہے کہ میری ماہ کو لگتا تھا میں ہیرو آ سکتا تھا آپ سوچیں آپ اپنے موں سے کہہ رہا ہے وہ بندہ میری والدہ کو آج تک نہیں لگتا آپ کا الٹا ہے میرا الٹا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کہ گھر پہ اگر آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہے اور کنسٹرکٹر فیڈ بیک آ رہا ہے ایکٹنگ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ احسان کام ہے بڑا بارا چودہ چودہ گھنٹے روز سیٹ کے اوپر آپ اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں اپنا اپنے تے انڈ سے تو ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہوں گے جتنی کپیسٹی میری تب تھی ایز این ایکٹر تب میں ہنڈر پرسنٹ دیتا تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دوڈ آئی کانٹ ڈو اٹ ختم نہیں کرتا میں اس پوائنٹ پر تھا میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں نے ایسا نہیں سوچا اور آپ جب تھک جاتے ہیں تو آپ تھک کے ہمت ہارنے والے ہوتے ہیں اور جب آپ ہمت ہارنے والے ہوتے ہیں اگر اس ٹائم آپ ہمت پکڑ لیں تو پھر گیم چینج ہو جاتی ہے ہوئے آپ نے بجائے یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اور بجائے اس کے کہ میں ہمت ہار جاتا اور مجھے لگا کہ مجھے یہ نہیں کہنا آج سے دس سال بعد یا بیس سال بعد لیکن نہیں ورک آٹ کیا میرے خیال میں دیکھنے والے اور جو آپ کا ڈراما دیکھ رہے ہیں ویوورز میں خود اور باقی اگری کریں گے کہ اب جس موڑ پہ آپ ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں بیچ جو بچھڑ گئے جو کہ آپ کا موسٹ ریسنٹ پروجیکٹ ہے ایز رومی دل نہ امید تو نہیں ایون فطور اش جلیبی ویری پاپلر کرٹیکلی اکلیم اب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں کرٹیکل اکلیم بھی ہے پاپلیریٹی ٹی آر پیز بھی ہیں تو یہ جو ٹرانزیشن تھی from somebody who cannot act اور who was constantly being told کہ تم اچھا کام نہیں کر رہے ہیں somebody who was on the verge of quitting to you know even doing dialogues in Bengali and coming up you know keeping a Bengali accent یہ پھر جو آپ from somebody who is about to quit to somebody who is doing all of this یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئے آپ نے اپنے کرافٹ کو بہتر کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایکل بنایا ہے اگر آپ سوچ لیں اور آپ اپنے آپ سے پرامیس کر لیں کہ یہ آپ کو کرنا ہے تو وہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور تب میں نے یہی ایک پرامیس خود سے کیا تھا کہ میں اس کام کو اس کرافٹ کو سیکھوں گا ایک لیسٹ کوشش ضرور کروں گا اور اس کا ریزلٹ اللہ پہ ہے اور اس کوشش میں یہ اگر آج جو بھی ریزلٹ ہے یہ اچانک سے نہیں ہوا یہ ایک پروسس چلتا آ رہا ہے ایک سوچ چلتی آ رہی ہے اس کے پیچھے کتنی ساری وہ راتیں ہیں جو میں صرف یہ سوچتا تھا کہ اس کاریکٹر کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنا چاہیے اپنے انیشل پروجیکس میں اپنے انیشل اگر دو سال میں یاد کروں کہ بہت تھوڑے ایسی ڈیریکٹرز تھے ایک یا دو ہوں گے جنہوں نے میری ویکنیسز کو پکڑا اور بہت سارے ایسے تھے جن کے ساتھ میں کام کرتا گیا اور کسی نے میری ویکنیس کو نہیں پکڑا اور اگر وہ کوئی ویکنیس پکڑا تھا تو وہ آپ لوگوں کا گھر والوں کا انٹرنیٹ پہ فیڈ بیک تھا لیکن جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کیپٹن کے ساتھ یا کسی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو آپ کے ڈیریکٹرز ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ آپ کی ویکنیسز کو نہیں پکڑ رہے اور ایک نیشنل پلیٹ فارم پہ وہ آپ کی ویکنیسز دنیا پکڑ رہی ہے وہ بڑا ایک عجیب پسن کی سٹیج ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں آتا نہیں کہ آپ کو یقین کس کا کرنا ہے ان لوگوں کا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے کام سے انسپائر ہو رہے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو برا کہہ رہے ہیں یا آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ کی پرپورمنس ہے یا اس میں سے نکتے نکال رہے ہیں یا ان کا جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اور انہوں نے آپ کے کام کو اوکے کر دیا جن کا کام ہے یہ جن کا کام ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کو بھروسہ کس پہ کرنا ہے مشکل ہوتی ہے اور اگر آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ اگر کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے تو ضرور آپ میں کوئی برا ہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دنیا برا کہتی ہے آپ کس کس کی باتوں پر فرق پڑے گا لیکن constructive feedback یا کچھ بھی ایسی چیز جو آپ کو as a person یا آپ کے کام کو لے کے بہتر کر سکتی تو اس پر آپ کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے وہ کون سا ایسا project تھا پھر جس کے بعد آپ نے realize کیا کہ یار اوکے I'm becoming better اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر acting کو pursue کروں تو میں اس میں مزید بہتری لاکھ ایک اچھا دکار بن سکتا ہوں I think وہ project کوئی ایک نہیں تھا وہ بہت سارے projects کے کچھ کچھ حصے تھے جن کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ ہاں شاید میں یہ کر سکتا ہوں ان projects کے بھی کچھ حصے تھے کچھ حصے تھے جن کو دیکھ کر مجھے یہ لگتا تھا اور جن کو دیکھ کر میرے fellow actors کو یہ لگتا تھا میرے career میں initial career میں میں بہت observe کرتا تھا اپنے senior actors کو جن کے ساتھ بھی کام کرتا تھا میں نے سب سے پہلے نمان جا سب کام کیا تھا اور مجھے یاد نومی بھائی میرے جو close ups ہوتے تھے میرے scenes میں کھڑے رہتے تھے اور مجھے جتنی بھی important چیزیں ہوتی ہیں جو craft کی بہت باریکی ہوتی ہے وہ سمجھاتے تھے دل سے کیسے deliver کرنا ہے کتنی دیر camera میں دیکھنا ہے کیا آپ کا space ہونا چاہیے بہت انہوں نے مجھے میرے career میں ان کا ایک important role ہے پھر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کی زندگی میں جو as an actor آپ کے کام کو لے کر بہت اچھا point of view ہوتا ہے ان کا بہت اچھا feedback دیتے ہیں بہت honest feedback دیتے ہیں اور ان پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں سب سے important یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جن کو اس کام سے محبت ہے اور پتا ہو کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں اور پتا ہو کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں علمیہ یہ ہے کہ پتا ہی نہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں so it took you about i would say a good couple of years آپ agree کریں کہ دو سال آپ کو لگے سمجھنے میں دیکھیں پہلے تین سال مجھے لگے یہ سمجھنے میں کہ کن لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا یہ آپ نے گہری بات کر دی ہے تین سال آپ کو یہ figure out کرنے میں لگے کہ کن لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا exactly کیونکہ ماشاءاللہ talent بہت ہے اور ہر انسان کو actor بننے کا شوق ہے ہاں ٹھیک ہے اب ہر انسان میں ایک actor ہے ہر انسان میں برا انسان بھی ہے ہر انسان میں اچھا انسان بھی ہے ہر انسان میں selfish انسان بھی ہے ہر انسان میں حیوان بھی ہے ہم بہت ساری زندگیاں جی رہے ہوتے ہیں اب یہ society کے سامنے ہم کون سی زندگی کس کو دکھانا چاہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے آپ سے جو میرا تعلق ہے آپ کو پتا ہے وہ یہاں پہ نہ اسور بھائی کو پتا چل سکتا ہے نہ آپ کی پوڈیسر کو پتا چل سکتا ہے تو یہ گھر پہ آپ جاتے ہیں آپ ایک ڈیفرنٹ انسان ہوتے ہیں آپ کو ہاں پہ ڈیفرنٹ انسان ہوتے ہیں تو یہ society تو actor ہر انسان ہے ہر انسان actor ہے وہ ٹی وی کے پیچھے وہ کیمرے پیچھے کھڑے میں ہیں وہ بھی actor ہیں وہ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہیں لگ رہے ہیں لیکن ہر انسان میں ہے یہ ایک element آپ نے بڑی ایک interesting بات کیا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ industry ایسی ہے جہاں پہ more than یہ knowledge ہونا کہ آپ نے کس کے ساتھ کام کرنا ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کا کبھڑا کر دے گا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس point پہ تھا کہ شاید میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا کسی کمرے میں بیٹھا ہوتا اور گھر جا رہا ہوتا اپنا آج کا پورا دن کا کام ختم کر کے تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے ہوتا یہ کہ initially جب آپ آتے ہیں بہت سارے young بچے بچیاں آتے ہیں talented ہوتے ہیں وہ actor بننے آتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس سالے جاتے ہیں جن کو craft کا پتہ ہی نہیں ہے تو نہ تو وہ polish ہو پاتے ہیں اور اگر ان میں کچھ potential ہے بھی تو وہ potential نظر ہی نہیں آ پاتا وہ miss out ہو جاتا ہے اور وہ میری طرح مایوس ہو کر واپس سالے جاتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے آپ کی performance بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے moving forward from اہد وفا کیا thought process تھا because اہد وفا was probably that project or still to date is that project جس کو سب سے زیادہ success ملی ہے probably ان میں سے right i'm sure you'll agree جتنا جتنے views اہد وفا کو ملے جتنے youtube کے اوپر multiple وہ ispr نے بھی upload کیا channel نے بھی کیا views کتنے important ہوتے ہیں یہاں بتائیں نا as an actor ہے as an actor میرے لئے تو بلکل بھی نہیں ہے as an actor but industry gauge نہیں کر رہی وہ PRP's کے اوپر views کے اوپر لوگوں کی casting instagram followers کے اوپر ہو رہی ہے جو بچھڑ گئے آپ کے سامنے ہیں جب آپ کا کام یا کسی بھی قسم کی کوئی art form ہو اور اگر آپ اس art کو دیکھ کر یا اس craft کو دیکھ کر کسی بھی ایسی چیز کو دیکھ کر کھو جائیں چاہے 10 second کے لئے ہی صحیح i think آپ achieve کر لئے آپ نے آپ کو اس بات سے دکھ نہیں پہنچا تھا کہ دل نہ امید تو نہیں کو اس طرح کے views نہیں مل رہے تھے جیسا شاید وہ probably وہ drama deserve کرتا تھا دل پہ تو لگتی ہوگی بات یہ تو بڑے دل سے بات کیا آپ نے ایسے ہی ہیں نہیں نہیں definitely افسوس ہوتا ہے لیکن i'll be very honest مجھے اس لئے افسوس نہیں ہوتا کہ صرف میرے project کے views نہیں آرہے دیکھیں میں ہمیشہ سے شاید میں نے کہیں ٹیلیویجن پہ بولی ہے بات کہ ہم سب کو responsible capitalism کی طرف جانا پڑے گا as an actor اوہو اوہو responsible capitalism پہ سارا explain کر رہا ہوں spoken like a true finance guy not at all as an actor ہم grow کر رہے ہیں as an anchor آپ grow کر رہے ہیں as a producers بہت سارے لوگ grow کر رہے ہیں تو جہاں آپ اتنا grow کر رہے ہیں تو آپ پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ جس society میں grow کر رہے ہیں society کو کچھ دیں واپس reinvest کریں exactly آپ پہ دیکھیں بڑی as an actor آپ پہ as a producer آپ پہ as an anchor آپ پہ بھی بڑی ایک بھاری ذمہ داری ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو follow کرتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں آپ سے inspire ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو irresponsible ہو آپ اپنے لئے اپنے فائدے کے لئے اپنی وجہ سے یا کسی ایکس وائی زی کی وجہ سے کوئی ایسی insensitive irresponsible بات نہیں کر سکتے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے چاہے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح اب یہ جو project آپ نے نام لیا دل نہ امید تو نہیں اس میں آپ کے سامنے جو بھی content تھا even جو بچھڑ گئے اس میں جو بھی content ہے اس میں ہم لوگوں کو ایک میں کس طرح سے social issues کو highlight کیا گیا ہے کتنی depth کے ساتھ کتنی sensitivity کے ساتھ تو یہ باتیں ہونا یہ projects ہونا بڑا important ہے did you feel cheated after اعدہ وفا اعدہ وفا میں جو چار leading men تھے ہمارے it was you ان احمد علی اکبر ان اسمان خالد برٹ ان احد رضا میر اور کافی حد تک فینز نے بھی یہ feel کیا کہ جو spotlight تھی وہ اسمان اور احد کے کرداروں پر زیادہ تھی آپ نے اس جب وہ project آیا on air اور آپ نے obviously self assess بھی کیا ہوگا پر نوصل بھی آپ ہیں آپ کو لگا کہ you and احمد were probably cheated not at all not at all لیکن یہ سوال بہت دفعہ مجھ سے کیا گیا ہے لیکن میں نے کتنے کرنے ہیں یہ سوال انٹرویو آپ دے رہے ہیں میں بار بار میں یہ نہیں یہ in writing جو یہ پرنٹ کے انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں question ہوا تھا اور میں اس میں بھی یہی کہا تھا کہ کہانی میں ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے اس میں سب کو شاید ایسا اس لیے لگا ہو کہ جو پہلا ایک phase تھا اس کہانی کا اس میں ان کا حصہ تھا اور جو آخری phase تھا اس میں میرا حصہ آیا تھا تو i don't think so کہ مجھے جب اس کا result اتنا اچھا آپ کے سامنے آیا تھا اور وہ کہانی اتنی اچھی نکل کر آئی تھی اور وہ ایک different کہانی تھی کوئی عورتوں پر فوکسڈ کہانی نہیں تھی اور لوگوں نے پھر بھی اتنا پسند کیا تو i am very happy with the result آپ لوگ کیونکہ اب عہد وفا کو آئے حالانکہ کافی time ہو چکا ہے لیکن ہماری ملاقات اب ہو رہی ہے بالکل تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے سیٹ کے اوپر کیسا محول تھا آپ تھے آہد اسمان احمد آپس میں آپ سب کی equation کیسی ہے بالکل جیسی آپ کو آن سکرین نظر آئی ہے اچھا اور آف سکرین اس سے بھی زیادہ بہتری تھی کوئی بھڑے نہیں تھے آپس میں not at all کوئی لڑائی ہے نہیں کوئی نہیں بات قسم ہے اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں سچ بتانا پھر کیسے کر لیں کسی کو بھی کولا پوچھ لیں نہیں اوکے چلو پاکی بات ہے ہنڈر پسینٹ یعنی میں وہ باتیں نہ بتاؤں جو مجھے بتائیں نہیں بتائیں آپ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے یعنی کہ نہیں لڑائیاں ہوئی ہیں not at all کوئی ایک ہوا concern show کیے گے کہ x y z کا کام x کا زیادہ ہے تو y کا تھوڑا ہے بلکل بھی نہیں a b کا ہے ہی نہیں بلکل بھی نہیں کوئی اس طرح کی بات کیا پتہ ہی ہم نے خود create کیا ہو just to PR کے لیے yeah but you guys still are in touch you, Ahmed yes we are ابھی آپ کے ساتھ تو ملاقات ہوئی تھی Ahmed سے تو بلکل میں نے دیکھا off camera وحاج اور احمد کی بڑی اچھی دوستی ہے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے لیکن آپ کی اور عثمان کی آپ کی بلکل ایسی ہے same ہے سب آپس میں buddies ہیں آپ لوگ بلکل اہدہ وفاغ میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا اور پھر ہماری conversation ہو رہے گی اہدہ وفاغ کی جب ایک wave چلی اور اس کے بعد obviously immense popularity اور آپ لوگ تو leading men تھے اس کے علاوہ بھی بیشمار actors you know جو تھے who suddenly came into the spotlight what was going on in Vahaj Ali's head at that point in time کیونکہ performance بھی acknowledge ہو گئی تھی TRPs بھی آ گئی تھی critical acclaim بھی to a large extent آ گیا تھا اس وقت کیا سوچتی کہ اب میں نے کیا کام کرنا آگے یا اور ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گا did at that point you realize that you'd finally arrived not at all مجھ تو ابھی بھی نہیں لگتا ابھی بھی نہیں لگتا ابھی بھی نہیں لگتا اور اچھا رہے گا کہ مجھے کبھی نہ لگے یہ ایسے ہی چلتا رہے کیونکہ اگر یہ ایسے چلتا رہے گا تو ایک خوف بنا رہے گا اچھا perform کرنے کا اور بہتر کام کرنے کا اور deliver کرنے کا اور اگر یہ خوف جب تک ہے تب تک سب لوگ تعریف بھی کریں گے admire بھی کریں گے لیکن اگر یہ خوف ختم ہو جائے گا تو پھر محنت شاید اتنی نہیں ہو پائے گی تو مجھے ڈر لگتا ہے میں چاہتا ہوں یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے اور آپ نے یہ بات کینا ہے کہ اس وقت کیا لگا تو جب بھی میں کوئی کردار کر رہا ہوتا ہوں ابھی بھی آپ کے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھا ہوں تو وہ والا ٹائم ہے جس وقت میں نے اپنا کام مکمل کروالی ہے اور میں نے ابھی تک اپنا کوئی اگلا کریکٹر میرے دماغ میں چلنا نہیں شروع ہوا تو جو ٹائم ہوتا نا ایس این ایکٹر میرا اب کہ اگر میں نے کوئی کردار ٹک اپ کرنا ہوتا ہے یا میں شوٹ پر جا چکا ہوں تو تب صرف میں اس کردار کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں مجھے یاد ہے کہ جب میں گھسی پیٹی کر رہا تھا اور میں گھر گیا تو وہ آپ کبھی کبھی کرداروں کو گھر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر سے وہ سب کچھ نکل رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو میرے گھر والوں نے کہا پلیز جستان کی کیاریکٹرز دوبارہ نہ کرنا کیونکہ تو آپ اس کا مطلب ہے دیکھیں آپ اگر گھر والوں نے یہ بولا تو اس کا مطلب ہے بلیویبیلٹی آگئی آپ کی پرفارمنس میں بلکل 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 جہاں پر وہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آپ صحیح نہیں کریں بلکل ان کو لگا اتنا صحیح کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا لڑکا ایسا ہی نہ بن چاہے تو یار یہ نہ کرو تم بلکل اب وہ کہتے ہیں بلکل اور یہ میں اس کو اس کو as a compliment نہیں ہے ہماری بھابی نے کہا تھا یا امی نے آنٹی نے کہا تھا نہیں یہ میری بیگم نے کہا تھا جی ٹھیک ہے اور میں نے کہا تھا بالکل صحیح ہے کوشش کروں گا لیکن مزہ اتنا آیا تھا کسی پٹی کرنے کا بھئی سمبڈی ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ آپ as a conventionally ہم hero term use کرتے ہیں but i think یہ outdated term ہوگیا but as a protagonist آپ ڈراموں میں کام کرنا چاہتے ہیں moving forward also so for a person like that آپ ایک 4 قسطوں 5 قسطوں 6 قسطوں کا role take on کر لیتے ہیں تو آپ کو رسکی نہیں لگتا یہ کہ میں یہ کر رہا ہوں تو یہ بیک فائر نہ کر جائے گئیں لوگ مجھے یہ نہ سمجھنے لگیں کہ میں support actor کی category میں چلا گیا ہوں جس بھی کام میں آپ کی honesty involved ہوگی اس میں آپ کو failure کے chances بہت کم ہوں گے چاہے وہ ایک scene کے لیے آپ آئیں یا ایک minute کے لیے آئیں یا ایک second کے لیے آئیں لیکن وہ اگر ایک second وہ ایک minute وہ ایک قسط اگر آپ کے اندر موجود ہے اور آپ deliver کر رہے ہیں دل سے تو اس کا impact آخری پچاس قسطوں کا کر رہنا ہے نہیں وہ تو میں آپ کی بات سے agree کر رہا ہوں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک اس طرح کے چھوٹے role میں اگر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو لگے گا یار کہ اسی role میں رہنے تو پھر اسی طرح کے characters دو I think اب وقت بہت بدل گیا ہے بدلا ہے یار یا نہیں بدلا ہے اب اب وقت بدل گیا ہے بالکل بھی اب ایسا وقت نہیں رہا کہ اب typecast ہوتے رہیں ایسا وقت بدل گیا ہے ہو رہے یار وہاں جائے ایسے تو نہ بھولیں نہیں دیکھیں وہ ایک so many actors who complain کہ ان کو نہیں اس طرح کی opportunities ملنی کئی کئی سالوں سے لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں ان کو وہ big break ابھی بھی نہیں مل رہا ماشاءاللہ you're lucky کہ آپ کو وہ big break مل گیا ہے and yet you're choosing to opt for characters جو کہ اس طرح سے screen time dominate نہیں کر رہے نہیں نہیں بالکل آپ بات آپ کی بالکل صحیح ہے اور میں second کروں گا اس بات کو کہ ایسا ہو رہا ہے لیکن صرف complain کرنے سے بات نہیں بنے گی complain کرنا is not required not important آپ اگر اپنے craft پر محنت کرتے رہیں گے آہستہ 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 تو اس کے results آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے کب تک کہیں گے کب تک type class کریں گے میں نہ کرتا کسی پیری محبت یا نہ میں نہ کرتا ایسے characters جس میں میں deliver نہ کر پاتا یا اگر ایک ہی طرح کردار کرتا رہتا تو پتہ ہی نہ چلتا یہ potential کیا ہے اور range کیا ہے so basically you're confident in your acting skills so much کہ آپ کو فرق نہیں بڑھتا آپ کو پتہ ہے کہ I am confident ان لوگوں پہ جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اپنے پہ ابھی مجھے ابھی اتنا بھروسہ نہیں ہے لیکن میں ان لوگوں کو چننا چاہتا ہوں آگے بھی اور ابھی چنتا رہا ہوں کہ جن کو craft کو آپ پتہ ہے جو آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے جو ضائع نہیں ہونے دیں گے even in those episodes you will have enough of an impact exactly کہ ایسا نہیں لگے گا یار کہ اوہ یہ support ایک character تھا بالکل یہ بڑی interesting thought ہے اور پھر یہ میرے خیال میں یہ جو آپ نے winning formula ایک اپنا لیا ہے mashallah so far it seems to be going very well in your favour اب thought process پھر کیا ہے essentially آپ نے کیا عہد وفا massive popular drama پھر آپ نے دلنا امید تو نہیں i think sign کیا تھا تبھی آپ کا دلنا امید تو نہیں آیا بالکل ایک ساتھ sign کیا تھا تھوڑا سا late shoot شروع ہوا تھا لیکن آپ تھوڑے دن بعد دلنا امید تو نہیں کے بعد ہم نے آپ کو کسی بیٹی محبت میں دیکھا sort of a cameo appearance پھر ہم نے آپ کو فطور میں دیکھا as second lead not as main lead اور پھر آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم نے آپ کو اس جلیبی میں دیکھا ایک رمضان ڈراما جو کہ جیو کا رمضان ڈراما تھا it was obviously again a very risky move on your part کیونکہ رمضان ڈراما پہلی بار i think جیو کرنے جا رہا تھا کوئی پتہ نہیں تھا چلے گا نہیں چلے گا اس میں بھی جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا تھا مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ان پہ تھا producers پہ وجہت بھائی is a great director انہوں نے جس طریقے سے کہانی کو interesting منایا اور یہ سارے جتنے بھی improvisation تھی ناموں کی اس کہانی میں پیٹھا، بالو شائی، لڈو یہ سب ان کی تقلیق تھی اور تب ہی میں بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی انٹیلیجن ڈریکٹر ہے تو وہ کہانی کو بہت بہتری طریقے سے پرزنٹ کر سکتا going back to my question then process کیا ہے سکرپٹ آ رہے ہیں I'm sure آ رہے ہوں گے اچھی performances کے بعد کوئی process نہیں ہے کچھ تو ہوگا بھروسہ خود پہ اور جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان پہ I just don't think میں زیادہ نہیں سوچتا ہوں میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس کو feel کیسے کرنا ہے کسی بھی character کو اسے convincing کیسے کرنا ہے اور اس میں اپنا 100% کیسے دینا ہے تو آپ کے لئے کچھ ایکٹرز کی priority ہوتی نا یار کہ سکرپٹ کیا ہے میرا اس میں character کتنا ہے screen time کتنا ہے آپ کے لئے یہ ہے کہ بھئی ٹیم کونسی ہے وہ top آپ کی priority exactly یہ بھی meta کرتا ہے کہ سکرپٹ کس کا ہے کون لوگ ہیں ساتھ میٹک کرتا ہے بالکل کرتا ہے میں ایسا نہیں بولوں گا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی سکرپٹ دے دیں کوئی بھی لیکن آپ کو ایک مجھے کی بات بتاؤں کہ ایک اچھے کپتان کے پاس چیز بھی اچھی آتی ہے تو اگر آپ کپتان اچھے چون رہے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کی جو کشتی ہے وہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی وننگ ایک اور وننگ بات آپ نے بتائی ہے جو بچھڑ گے آپ نے چوز کیا اب آن پیپر اگر کوئی بھی جو بچھڑ گے کو پڑتا جب آپ کے پاس آیا ہوگا تو وہ یہی سوچتا ہے یار کہ اس ڈرامے کو کر کے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا بکوز ٹاپک ایسا ہے کہ شاید عوام ماسز جو ہماری ماس آڈینس ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگی ایک کہانی ہے جو کہ پاسٹ میں ہے مشکل حد درجہ چیلنجنگ ایک رول ہے بنگولی ایکسنٹ ٹیک آن کرنا ہے میس ہوگا صحیح سے ہوگا نہیں ہوگا اس کی الگ ٹینشن لیکن آپ نے یہ ڈیرنگ موو کر ڈالی اگین ہائیس ام حسین is one of those names کہ اگر کسی بھی ایکٹر کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو ضرور کرنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ جب میں نے وہ سکرپٹ پڑھا تھا نارملی ہیرو ہیروینز کے جو آرکس ہوتے ہیں کریکٹر کے وہ آپس میں ہوتے ہیں یا کہانی کے ایک دو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں that's it لیکن جب میں نے رومی کا کردار پڑھا تھا تو اس کا جو آرکھ تھا کہانی کے ہر کریکٹر کے ساتھ تھا اس کا کانفلکٹ اس کا رلیشنشپ چاہے وہ اس کے چچا کا کردار ہو چاہے وہ سونیہ کا کردار ہو چاہے وہ کالیج میں سٹوینٹس کا کردار ہو ہر کریکٹر کے ساتھ اس کا ایک آگ بن رہا تھا تو جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا اور اس کریکٹر میں بہت ڈپٹ لگی میں نے ہمیشہ آپس میں بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں آفس میں جب بھی میں ہائی سمسر کے پاس ہوتا ہوں یا جب بھی ہم آپس میں ایکٹر سے بات کر رہے ہوتے ہیں اگر مجھے اگر اوپن چوائس ہوتی میرے پاس تو بھی میروم ہی سلیکٹ کرتا کیونکہ مجھے اس میں بہت ڈپٹ لگی تھی اور پھر جو لوگ اس کو بنا رہے تھے ان پہ مجھے پورا بھروسہ تھا کہ وہ اچھا نکلے گا اور بنگالی کا جاتا تعلق ہے میرا بلکل بھی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں بنگالی بولوں گا یا اس کو ایکسنٹ میں کریں گے لیکن یہ اگین ہائی سمس صاحب نے مجھے چیلنج دیا کہ کرنا ہے تو بھائی اسی میں کرنا پڑے گا ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد میں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور اس میں بہت ساری مدد ملی مجھے کہاں سے ملی مدد بنگلہ دیش میں جو میرے فینز ہیں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ماشاءاللہ ہم لکی اناف تو ہیف دوس فینز کہ انہوں نے رات دن ایک کیا میرے ساتھ کیونکہ ہم لوگ رات میں شوٹ کیا کرتے تھے تو تین بجے چار بجے جب بھی میں نے ان سے کسی بھی قسم کی سپورٹ مانگی مجھے وہاں سے ملی تو کیسے آپ ان سے ڈیالوگ شیئر کرتے تھے ان سے پوچھتے تھے وہ وائس نوٹ کے تھو وہ بتاتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ دیالوگ جو ہمارے اردو پر دیالوگز ہوتے ہیں وہ میں ان کو ویسے وائس نوٹ پر بھیج دیتا تھا اور وہ ڈیالیکٹ میں مجھے واپس بھیج دیتے اور جو بنگالی میں ہمیں چاہیے ہوتے تھے ہم اسی طرح ان کو بتا دے تھے کہ یہ جو یہ ڈیالوگ ہے یہ ہمیں بنگالی میں کنورٹ کر کے بھیج دیں اور ہم اس کو بلیور کر دیتے تھے پھر ایک دفعہ میرا پریکٹس سیشن بھی ہوتا تھا کہ میں خود بولتا تھا ان کو بھیجتا تھا اور اگر وہاں سے کچھ تھوڑی سی کریکشن ہوتی تھی تو وہ کر کے پھر واپس بھیجتا تھا جو کہ بہت ہوتی تھی اللہ ایسے فینس سب کو دے بھائی کہ یہ فینس نے اتنا مدد کر دی یہ بڑی ایسٹونشنگ بات ہے لیکن وہاں آپ نے یہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ if you've arrived or not اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی پتا بھی نہ لگے میرے کیال میں بشمول میرے سب کو اب اندازہ ہو گیا after Joe بچھڑ گئے and do me that you have indeed arrived آپ اپنے کام کو کتنا self-assess کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا آپ feedback پہ چلتے ہیں بھئی جو لوگ کہہ رہے ہیں جو گھر والے کہہ رہے ہیں not at all اب تو بہت زیادہ میں خود کو لے کے بہت critical ہوں analyze کرتا ہوں اور کبھی کبھی مجھے غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن کافی لوگوں کو نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ غلطیاں منا باقی رہیں recently جو آپ نے کردار کیے فطور میں حمزہ آپ نے play کیا دل نہ امید تو نہیں آپ کا ہے باسم آپ نے باسم 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 آپ نے play کیا اس جلیبی میں and now roomie ان جو بچھڑ گئے ان سارے کرداروں کو آپ کیسے assess کرتے ہیں موڑ کے دیکھا آپ نے episodes دیکھتے ہیں اپنا drama آپ دیکھتے ہیں episodes بالکل دیکھتے ہیں اور episodes دیکھ کے as an actor مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ correct آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنا کام دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں بہت غلطیاں آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے مجھے تو آج بھی لگتا ہے یہ سارے characters جتنے میں نے prom کی ہیں اس میں یہ بہت بہتر ہو سکتے تھے میں نے بہت غلطیاں کی ہیں اور اگر مجھے کبھی دوبارہ موقع ملا تو definitely میں کوشش کروں گا کہ وہ غلطیاں باقی دوبارہ مجھے تو خیر ساری کسی حد تک ویک لگتی ہیں لیکن ہاں فطور بہتر ہو سکتا تھا کیا وجہ ہے میرا کریٹیسیزم یہ تھا یہ لڑکے کو اتنا ڈرگ اڈکٹ اور وہ دکھایا ہے بہت اپیرنس بھائی تو یہ ہیرو سے بڑکے ہیرو لگتا ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے کوئی جو پرستان سے آیا اپنی پری کو لینے ایک ایلمنٹ وہ بھی تھا ایسا نہیں بولوں گا کہ نہیں وہ کوئی غلطی نہیں تھی ہاں وہ غلط تھی تو میں نہیں بولوں گا لیکن کبھی کبھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دینا چاہیے یہ شاید اس کو فرق نہ پڑتا اور ڈرگ سے بڑا ہے کوئی مائی دلال فرق نہیں پیارے بہت جب فطور میں یہ کریٹیسیزم ہماری طرف سے بھی ہوا اور شاید آپ نے بھی جو بچھڑ گئے میں جو آپ نے ٹرانزیشن کی اپنی بیچ بوڈی لینگویج جس طرح سے آپ نے بکوز اس ڈرامے میں بھی جو آپ بات کریں آرک کی ایک کیریکٹر آک ہے تو اس آرک کے ساتھ ساتھ اپیرنس میں بھی ایک ویزیبل فرق ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہاو مچ افا کانشیس ایفرٹ ڈیجو پوٹ انٹو میکنگ شور اور انشورنگ کہ یہ رومی اپنے آرک کے ساتھ اس آرک جسٹس کرتا رہے میں نے اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچا یہ ساری ذمہ داری ہائسم صاحب کی تھی مجھے صرف ان پر بھروسہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ کانونسنگ بنا لیں گے اس کو اور جب ہم لمبے بال کر رہے تھے اس میں تو میں تھوڑا پریشان تھا میں نے ان سے ڈسکس بھی کیا کہ ہم یہ بال کر رہے ہیں کیسے جسٹیفائی کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے اور یہ اتنا چینج عمر کیسے لے کر آئیں گے لیکن وہ بڑے وہ ان کے ذہن میں تھا کہ نہیں یہ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے ان ترسٹ می یہ انہوں نے ایکزیکلی مجھے بولا تھا آہ that's what I did جو بچھر گئے گی سب سے چیلنجنگ بات کیا تھی آپ کے لئے بنگالی ایکسنٹ کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی قسم کا ڈائلیکٹ پر جا رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس اپنے ایک تو ایک سٹینٹھ آپ مس کر رہے ہوتے ہیں اپنا کمفرٹ زون سے آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایفرٹلیس دکھانا ان ایموشنز کو اس طریقے سے اتنی اتنی کنونسنگلی اس کو پوٹریے کرنا وہ ذرا مشکل ہو جائے تک کہ آپ ڈائلیکٹ میں فسے ہوئے ہوتے ہیں آپ ایموشن میں فسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ زیادہ بہتر کیا نکل رہا ہے تو وہ جو ایفرٹلیس اس کو کرنا ڈائلیکٹ کو وہ ایک ٹاسک تو جو اب فیڈبیک آ رہا ہے جو بچھڑ گئے کا کیسے اس کو آپ پہلی قسط کے بعد یا پہلی تین چار قسطوں کے بعد میں نے پاکستان کے فیڈبیک کو اتنا فالو نہیں کیا پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں this is your best performance I know that لیکن میں نے بنگلہ دیش کے فیڈبیک کو زیادہ فالو کیا کیونکہ مجھے صرف ڈائلیکٹ پہ کنسرنز تھے کہ پتہ نہیں میں نے کیسا ڈیلیور کیا باقی آپ کو پتا تھا ایکٹنگ اچھی کیے وہ مجھے اس لیے پتا تھا کیونکہ ہم لوگ جب کر رہے ہوتے تھے تو فیڈبیک ڈائلیکٹر کا مل رہا ہوتا تھا and in this case the director is someone who knows his craft very well very well so no doubts on that تو ان کی طرف سے جب اوکے ہو جاتا تھا تو آپ بلکل اور وہ وہ بہت مشکل سے اوکے کرتے ہیں وہ بہت سوچ کے اوکے کرتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ جو بچھڑ گئے کو جب آپ کو آفر ہوا تو آپ almost اس کو نہ کہہ چکے تھے اور آپ نے کہا کہ یار میں نہیں کر پاؤں گا because of the challenges mainly ڈائلیکٹ مجھے لگا کہ شاید مزارک نہ بن جائے کس طرح سے یہ آئے گا کیونکہ ہم نے جو بنگالی جتنی بھی سنی بھی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف تھا بنگالی ہم لوگ ٹاک شوز دیکھتے تھے جو کہ کومیڈی بیسڈ ہوتے تھے اور اس طریقے سے ہوتے تھے تو ایک سیریس انٹینس بنگالی کا پلے کرنا ایک تاسک تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھی بولوں گا تو فنی نہ لگے اس کی ڈیپتھ وہی رہے اس کا ایموشن رہے کیونکہ میں ایک بنگالی پلے کر رہا ہوں تو اگر میرے ساتھ کوئی بنگالی کنیکٹ نہیں کر رہا تو یہ پھر معاملہ خراب ہے لیکن اگر وہ کنیکٹ کر رہے تو پھر ٹھیک ہے میں ڈیلیور کر رہا جو آپ کو فیڈبیک ملا بنگلہ دیش سے وہ انکرجنگ ہے آپ بتا رہے تو اس کا مطلب اگر آپ اچھ سے کنیکٹ کیا آگے موونگ فوروڈ کیا سین ہیں کیا پلانز ہیں فلموں کی طرف ارادہ ہے نہیں ہے ڈرامے ہی کرنے آفرز آرہی ہوں گی جو بچھڑ کے کے بعد تو ایکسپلنڈڈ نہیں آرہی دلوائیں کوئی آفر نہیں اصل میں نہیں آرہی واقعی یہ کام کرتے ہیں ہم آفرز دلواتے ہیں کون میں اور بڑے کام کرتا مطلب don't put me on the spot آفریں دلوائیں مطلب بتائیں ڈیل کریں کامرہ دلوائیں اچھی آفر مجھے کوئی آفر نہیں آرہی منو آپ پہ نہیں آفر آرہی میں کب سے کوشش چیز کہ یوٹیوب پہ شو کر رہے ہیں ایک پھڑو بھائی اس سے پہلے یہ بھی جائے میں نے کہا بیٹھو سوٹ ووٹ پہن کے میں کرسی پہ پہنچ گیا مجھے کوئی آفر نہیں آرہی مجھے لگ رہا ہے آفرز صاحبہ کو میں ریپلیس کر لوں ہاں نہیں لیکن مجھے بتائیں کہ it's very surprising جو آپ کا جو میں نہیں not at all process میرا کوئی بھی نہیں ہے I'm reading few scripts or let's see کونسا اب بھی اور فلموں کی طرف ہے ارادہ یا نہیں فلم ایک انٹائلی ڈیفرنٹ میڈیم ہے میرا کوئی خواب نہیں ہے کہ مجھے فلم کرنی ہے مجھے اپنے آپ کو بڑے پردے پر دیکھنا ہے اور میرا ایسا کچھ نہیں مجھے اچھا کام کرنا ہے وہ کسی بھی capacity میں کسی بھی platform پر ملے مطلب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں فلم کروں تو کوئی یہ بولے کہ نہیں یہ دراما میں ٹھیک تھا کیوں فلم کر لی دراما دیکھ رہے تھے ایسا ہی لگ رہا تھا میں اوٹی ٹی کروں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کہ یہ مطلب what is this not his cup of tea yeah تو اگر کچھ بھی اچھا ملے گا اچھا کام is important فلم OTT ڈراما that's not important تو ایک انیشل ایڈ وزن تھا جس کے تحت آپ نے نسی ایسے فلم میکنگ کی وہ فلم میکنگ کی طرف جانا ہے نہیں جانا دریکشن پروڈکشن واپس آنی ہے کیا سین ہے میرا بالکل ارادہ ہے کہ میں ڈریکٹ کروں گا اچھا ایک بندہ تو مجھے پتا کر مجھے کسی نے کاسٹ کیا تو اس میں تو میں کاسٹ ہوئی جاؤں گا کچھ چھوٹے موٹے رول میں نہ کرنا بھاج depend کرتا یار بڑے افسوس بات آپ آڈیشن دینے کے لئے تیار ہو میں پھر کوئی مسہ نہیں آگ 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 خواتین و حضرات بہاج ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں کہیں جانی رہے چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی ملاقات دوبارہ ان کے ساتھ کرائیں گے اور ہماری گفتگو جاری رہے گی بہاج I wish you all the best جو آپ نے یہ بات کہی کہ آپ کو صرف اچھا کام کرنا ہے میری دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ اچھا کام کرتے ہی جائیں We'll be back after a really short commercial break Ladies and gentlemen you're watching the big pick I'm Hassan Chaudhary and I have with me Wahaj Ali Wahaj, ہماری انڈسٹری میں nepotism ہے یا نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے connections ہوتے ہیں بڑے strong انڈسٹری کے ساتھ تو پھر آپ کو کام مل جاتا اور دوسروں کو نہیں ملتا تو جب ٹی وی پہ آرہے ہوتے ہیں تو وہ connections کیا بائی فائی کے ثروہ ہوتے ہیں یا رب بیسے نہ کریں No I mean I'm serious نہیں آپ کو پتا ہے یہ باتیں نہیں شروع میں آپ گھبرا گئے جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے production کی ہے تو آپ کتنے پی چیلنج کے ساتھ contacts ہیں تو کئی نیپوٹیزم کے ثروہ تو آ نہیں آپ کو روڑ ملے نہیں نیپوٹیزم اچھا فریورٹیزم ہے فریورٹیزم ہو سکتا ہے اور فریورٹیزم کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہر انسان اپنی comfort zone میں کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ بڑا محنت والا کام ہے as an actor آپ کی بڑی willingness ہونی چاہیے project کی طرف اچھے کام کو لے کر آپ as an actor willing go receive کرنے کے لیے ساری information کو باقی actors جو بھی آپ کو دے رہے ہیں directors جو بھی آپ کو دے رہے ہیں اس ساری effort کو receive کرنے کی capacity آپ میں ہونی چاہیے تو اگر for example میرے میں وہ ہے اور اگر کسی ایک director کے ساتھ یا کسی production house کے ساتھ میری camaraderie اچھی ہے اور ہم اچھا مل کے combination ایک اچھا result نکل رہے ہیں تو why not اتنا جائز ہونا چاہیے اس طرح جائز ہے اور اگر nepotism کی جانت تک بات ہوتی ہے مطلب آپ ایک project میں کر لیں گے دو میں کر لیں گے for example سب لوگ یہ بات کرتے ہیں talent پانی کی طرح ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے اور مجھے i think یہ بات ماندرہ سب نے بھی کی تھی کہ پانی کی طرح talent ہوتا ہے اور پانی اپنا راستہ کسی بھی طریقے سے بنا لیتا ہے so اگر کوئی انسان genuinely talented نہیں ہے ایک project انہیں مل جائے گا اس کے بعد ان کو کام نہیں ملے گا انڈسٹری میں دو مل جائیں گے یا اپنے بناتے رہیں گے یا اپنے بناتے رہیں گے اور لوگ you think کہ اب audience ہماری اتنی سمجھ بوجھ رکھتی ہے کہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس بندے میں talent ہے یا اس بندے میں talent نہیں ہے یا کچھ بھی بنا دو چل جاتا نہیں ہے جو بھی recent experience رائے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور جو بچھڑ گئے اتنے in-depth reviews میں نے آج تک اپنے کسی project کے نہیں دیکھے جب میں کوئی بھی youtube پہ یا آپ لوگ جب بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں فیڈبیک کی تو اس پہ جب نیچے comments پڑھتا ہوں تو چھے چھے آٹھٹ لائنوں کے جو comments ہوتے ہیں اس پہ character آگ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس پہ direction کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس پہ lighting کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے you know اور کبھی کبھی as an actor میں دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یہ والا point تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا اور اگلا take یا اگلا کبھی جب بھی میں perform کرتا ہوں کوئی بھی scene تو میں وہ والا point ذہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ لوگ ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں اور بہت کچھ بتا رہے ہیں اور add-on کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب لوگ ہماری ایک team کا حصہ ہے جو brainstorm کر رہے ہیں جو ہمارے لیے جو بات کر رہے ہیں ہم سے اور ہمیں بتا رہے ہیں اور اتنا seriously لے رہے ہیں content کو exactly تو یہ اگر intelligent نہیں ہے تو پھر کون ہے بالکل صحیح بات ہے آپ کسی کو اپنا competition تصور کرتے ہیں competition میں believe ہی نہیں کرتا اس چیز پر یہ تو سارے ہی کہتے ہیں وہاں تو ایسا جواب دیں جو آج تک کسی نہیں آگا honestly بتاؤ میں believe نہیں کرتا میں انسپائر ہوتا ہوں لوگوں سے مجھے بہت سارے ایکٹرس بہت پسند ہیں مثلاً مثلاً مجھے بلال عباس کا کام بہت اچھا لگتا ہے اب میں نے ہمیشہ بلال سے جب بھی ملا ہوں میں نے اس کو بولا ہے بھئی I am your fan مجھے احمد کا کام بہت اچھا لگتا ہے میں نے اہد وفا میں او بی آہد میں نے ان سب سے بہت کچھ سیکھا ہے اور دیکھیں اگر whenever something powerful whenever something meaningful whenever something technically noteworthy is created by anyone in the industry تو ایک scale set ہوتا ہے ہم ان ایکٹرس کو بھی ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جنہوں نے ایکٹرس بننا ہوتا ہے کیونکہ ایک انڈسٹری میں scale set ہوتا ہے اور اس scale کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سب لوگ you know as an actor کسی نے اچھی performance دی ہے تو میں سوچوں گا کہ یار اس نے اتنا اچھا کام کر دی ہے مجھے at least اس point تک میں آ جاؤں اور اگر کسی director نے یا کسی producer نے اچھا کام کر دیا تو باقی لوگ اس کو match کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو then you don't want to grow آپ اپنی growth کو خود بھی full stop لگا رہے ہیں تو میرا یہ believe ہے growth کے لیے ایک بڑا ضروری ہے نا کہ ایک actor میں وہ range ہو to play different kinds of characters جو آپ کر رہے ہیں جیسے میں بات کر رہے ہیں اہد وفا دلنا امید تو نہیں گھسی بیٹی اس جلیبی جو بچھڑ گئے یہ سارے کردار ایک دوسرے سے کافی حد تک مختلف ہیں تو یہ جو آپ کے اندر range مجھے دکھائی دیتی ہے آپ کو خود کو دکھائی دے رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید بنجائش ہے میں نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ مجھے لگتا ہے جب میں اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھوں گا میں خود اپنے آپ کو ایک limit کر رہا ہوں گا اور میں نے تو رومی کو بھی جب ایسا کرنا تھا بلکل نہیں سوچا تھا میں نے جب باسم پلے کر رہا تھا میں بلکل نہیں سوچا تھا تو کون کرا رہا آپ سے کیسے مطلبی اچھے خاندہ آپ thinking actor ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں اس کردار کو کیا required ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو کون سے emotion کی ضرورت ہے کون سے expression کی ضرورت ہے اس کو کیسے دوسرے character سے different لگنا ہے یہ میرا کام نہیں ہے وہ میرے director کا کام ہے وہ انہوں نے آرکھ اس طریقے سے develop کرنا ہے اور یہ ہم لوگوں کی جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے تو میں یہی بات کروں گا کہ جتنے بھی مجھے projects ملے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے نہ میری کوئی conscious effort تھی کہ اگر ایسا کیا ہے تو اب ایسا کروں گا یہ میں نے ضرور سوچا تھا کہ میں کچھ بھی کروں گا تو وہ پہلے سے تھوڑا different ہوگا as a character وہ different ہوگا لیکن میں وہی انسان ہوں میں نے غصہ بھی اسی طرح کرنا ہے میں نے رونا بھی اسی طرح ہے میں نے پیار بھی اسی طرح کرنا ہے تو یہ director کا کام ہے یہاں پہ انہوں نے different کس طریقے سے لوگوں کو دکھانا ہے اور اس میں جتنے بھی recent projects رہے ہیں سارے directors اس میں successfully رہے ہیں کہ میرے غصے سب میں different آئے ہیں میری محبت سب میں different آئی ہے میرا حسی مزاق سب میں different آئی ہے تو میں اتنا زیادہ نہیں سوچتا سارا credit آپ نے اپنے directors کو دیکھ دیا جو کہ بہت اچھی بات ہے i'll appreciate اچھا یہ سچ ہے i appreciate your humility یہ سچ ہے اس میں لیکن مجھے یہ بتائیں اپنا کام آپ بڑا self analyze کرتے ہیں self assess کرتے ہیں critically دیکھتے ہیں جو آپ کے colleagues ہیں دوسرے actors ہیں دوسرے جو characters نبھا رہے ہیں ڈراموں میں ان کو آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی خواہش ہوئی ہے یہ for example احمد نے پریزات کیا تو اگر میں پریزات کرتا تو میں اس کو یوں کرتا differently کرتا یہ اچھا ہوتی ہے نا it's a very good character i would have wanted to do it ریکھیں کوئی بھی اچھا کر کرنے کا خواہش من ہوتا ہے لیکن ہر ایکٹر کا اپنا version ہوتا ہے احمد نے اپنا version کیا وہ سب کو بہت پسند آیا کوئی بھی اور ایکٹر کرتا وہ اپنا version کرتا احمد نے بہت اچھا کیا اور اس نے ایک scale set کیا ہم سب کے لیے as an actor تو ہم کوشش کریں کہ اس scale کو match کرنے کی اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں اور اگر یہی آپ as an actor as an insan آپ بھی سوچ سکتے ہیں نہیں تو کوئی ایسا کردار دیکھ کہ آپ کو ہوتا نہیں ہے یار کہ i would have wanted to یہ نہیں کہ میں negative sense میں کہہ رہا ہوں اچھا ہوتی ہے نا ایکٹر کی یار کہ i would have wanted to play this character not really مجھے نہیں ہوتا ابھی تک کبھی آپ کو یہ feel نہیں ہوا کہ مجھے یہ کردار کرنا یا یہ کردار نہیں کرنا ایسا ضرور سوچتا ہوں کہ اگر یہ کردار ایسا نہیں ایسا ہوتا تو کتنا interesting ہوتا یا کیا ہوتا لیکن ایسا مجھے نہیں ہوتا کبھی بھی کہ یہ میں کرتا تو مجھے کرنا چاہیے تھا اس type کی feeling نہیں آتی جو ابھی تک آپ کو success ملی ہے یا جو popularity ملی ہے has it changed you in any way you feel like پریشان ہوگی ہوں میں کیوں وحاج کیوں pressure اتنا ہے کس چیز کا perform کرنے کا اچھا اچھا perform کرنے کا پریشان ہوگی ہوں یہ خوشی کی بات بھی ہے نا نہیں پتہ نہیں یہ خوشی کی بات آپ کے لئے ہوگی میں خوش ہوں آپ کے لئے کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنی popularity ملی ہے اتنی success ملی ہے تو آپ کے لئے میں تو خوش ہوں لیکن آپ کو کیا کیسے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو باہر نکلتے ہوں گے مطلب آپ کے فین سوشل میڈیا کے اوپر اتنے crazy ہیں جب آپ اصل میں باہر جاتے ہوں گے جو ایک recognition ملتی ہوگی لوگوں کا پیار ملتا ہوگا something special right not many people in the world experience that true بڑا شکر گزاروں اللہ تعالیٰ کا کہ یہ یہاں تک بات پہنچی ہے لیکن ذمہ داری بڑھ گئی ہے نا ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور ذمہ داری آپ کو ایک اپنا چاہتے ہوئے بھی آپ تھوڑا سا ایک پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا ڈلیور کرتے رہنا ہے بہتر کام کرنا ہے society کو کیا آپ دے رہے ہیں کیا بتانا ہے آپ ایک ذمہ داری ہے آپ ایک ریٹرن بنتا ہے جو آپ کو دینا ہے ایک ہاتھ جو آپ نے انٹرویو کیا ہے اپنی زندگی میں اس میں میں سن رہا تھا آپ نے بولا کہ اب آپ بہت ڈرپوک ہو گئے ہیں جی وہ اس وہ میں سمجھ گیا ہوں آپ جس انٹرویو کی بات کر رہے ہیں اس کا یونرہ ایسا تھا اس لئے آپ نے وہ بات کہہ دی نہیں بلکل ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے لیکن ڈرپوک میں بلکل ہوا ہوں کیونکہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو اس کے بعد زندگی میری بلکل تبدیل ہو گئی تھی اور میں نے کبھی بھی زندگی کو اس طرح سے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا جس طرح سے مجھے کرنا پڑا اچانک سے تو ڈیفنیٹلی جب آپ کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لئے اہم ہوتے ہیں کیونکہ آپ تب تک ہو رہے ہوتے ہیں آپ ایمپر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے جب سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ایک دم آپ بالکل سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کچھ پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے ایموشنلی تو وہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لئے پھر میں خوف زدہ ہو گیا لاؤس اف ای لفد ون اوبیسلی ٹرگرز ایموشن ان یو کہ آپ اور جیدہ پھر سکیر ہو جاتے ہیں اپنے جو پیارے ہیں اگر آپ کی فیملی ہیں ان کی سیفٹی اور ان کی ہیلتھ کو لے کے it's understandable ایک دن بہاج اگر یہ سب ختم ہو جائے popularity, fame جو نام ماشاءاللہ آپ نے بنایا ہے اب کیا کریں گے دیکھیں یہ ختم ہونا ہے ختم کیا ہو جائے نہیں کچھ گھوڑے ہوتے ہیں بڑی لمبی ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں دیکھیں ہم دھڑاتے رہتے ہیں ڈگڑک ڈگڑک وہ گھوڑے ہوتے ہیں ادھگار گھوڑے نہیں ہوتے فنکار گھوڑا نہیں ہوتا فنکار فنکار ہوتا فنکاروں میں کوئی ریس نہیں ہے فنکاروں میں کوئی ریس نہیں ہے ریس تو گھوڑے دوڑتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک رائٹر ہے بقاعدہ طور پر جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کب لکھ رہے ہیں آپ اپنا سکرپٹ میں لکھتا رہتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی لائنیں لکھتے رہتے ہیں یہ والی تو ضرور ڈالیے گا اس میں یہ والی ضرور ڈالیے گا خواتین و حضرات وحاج علی ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ بھی قیمت جائیے گا ملتے ہیں آپ کو بہت ہی چھوڑی سی بریک کے بعد خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں The Big Pick I am حسن چودری and I have with me وحاج علی وحاج یہ بک پر کیوں رکھا نام آپ نے یہ اسفر بھائی سے پوچھیں آپ اس طرح کے سوال اسفر بھائی سے پوچھیں آپ نے سارے میں ایک ہوسٹ ہوں میں آتا ہوں مجھے یہ بٹھا دیتے ہیں یہاں پر سوٹ دے کے میں بیٹھ جاتا ہوں میں سوال کرتا ہوں آپ کی کوئی رائے نہیں آپ ہمارے بارے میں آپ اتنی رائے دیتے ہیں کوئی میرا رائے نہیں آپ کی اپنے نہیں نہیں میرا کوئی رائے نہیں یہ اسفر بھائی ہیں وہ کٹ پتلی ہوتی رہا جیسے میرے سٹرنگز کھیتے رہتے ہیں بس آپ تیار رہی ہیں ریویو اب اس کا میں دوں گا کس کا یہ بک پک کا دیں یار کیوں نہ دیں آپ اتنی بری جاپ تو نہیں میں کر رہا یعنی آپ اسفر بھائی کو برا کہہ رہے ہیں یعنی آپ جو بھی ترقید ہے اسفر بھائی کی طرف جاری ہے یہ آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا یہ وہاں ایک بات بتائیں یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کا بڑا وقت گزرتا ہے جو جن کے ساتھ وہ کام کر رہتے ہیں کالیگز ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے ہیں جی گزرتا ہے نا جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کریں کنورس کریں کانونسیشن رہی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ایسے ڈالی ہوئے ہیں تو مطلب ابھیسلی جب آپ لیڈنگ لیڈیز کے ساتھ میں سمجھ کیوں آپ کا سوال آپ کو اتنی تمہید بارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈریکٹ سوال پہ آئیے ابھیسلی آپ جب اپنی لیڈنگ لیڈیز کے ساتھ ایسے آئیز لوگڈ ہوتی ہیں اور رومانٹک سینز ہو رہتے ہیں تو وہ کیا مطلب جذبات ایکٹر کے اندر جو انسان ہے اس تک بھی پہنچتے ہیں کبھی کبھی یا مطلب وہ ایکٹنگ کی حد تک ہی رہتے ہیں اگر انسان تک نہیں پہنچیں گے تو آپ تک کیسے پہنچیں گے اچھا یعنی کہ جو آپ کی لیڈنگ لیڈیز ہیں ان کی طرف آپ کی ایک رغبت ہو جاتی ہے اس کیریکٹر کی ہوتی ہے ابھی آپ نے کہا انسان تک پہنچتی ہے اسی لئے تمہید باندیتی نا نہیں نہیں اسی لئے باندیتی تمہید یہ سارے کیریکٹرز میرے اندر ہیں اپنے اندر سے میں نکال رہا ہوتا ہوں میں آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں تمہید اس لئے میں نے لمبی چوڑی باندی ہے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لیڈنگ ایکٹرسز یا لیڈنگ لیڈیز ہیں آپ کی پروجیکٹس کی ان کے ساتھ آپ کی کیمیسٹری کے بڑا چرچہ ہوتا ہے تو یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے ایک ایک ایکٹیوٹی ہم چھوٹی سی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے انسٹاگرام پہ جاتے ہیں وہیں سے تصویریں اٹھاتے ہیں اور انہی کو دکھاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں بس ان کا اپنین لیتے ہیں ان کا کے میرا جس کی تصویر ہوتے لائی کیا ہو گیا تو اس بار ہم آپ کی انسٹاگرام پہ گئے لیکن ہم نے کچھ الگ طرح کی تصویریں چوز کی تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا پہلی تصویر چرائیں جی بیلا اور باسم ہیشٹیگ اشک جلیبی مدیہ کے ساتھ جب آپ نے اشک جلیبی کیا اور بہت ہی آپ کی جو ایک دونوں کی جو فین فالنگ بنی وہ بڑی ایک الگ لیول کی تھی بلکل جو ہیشٹیگ بنے جس طرح سے آپ لوگ بہت ٹرنڈ بھی کرتے رہے تو یہ مدیہ اور آپ کی جو کیمسٹری ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی دعائیں اور سید وجات حسین کی بہت ساری محنت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تو بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا پوسٹ پہ کہ ہماری کوئی کیمسٹری نظر آئی ہے یہ جب تک ہم نے فائنل پروجیکٹ ٹیلیویجن پہ نہیں دیکھا تھا ہمیں بالکل یقین نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اتنی بہترین کیمسٹری دکھائی ہے تو ٹیلیویجن پہ جب آپ نے دیکھا تو پھر آپ کو پتہ لگ گیا کہ کیمسٹری دکھائی ہے یا تب بھی نہیں لگا اور وہ ساری ایڈٹ پہ بنی تھی یہ ایڈٹ پہ کیسے بن جاتی ہے کیمسٹری اس ور بھائی میری اور آپ کی کیمسٹری بنا دیں گے ایڈٹ پہ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر آپ اور مدیہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے سیکھٹیٹ پہ ایسا میں نے بالکل نہیں کہا خدا کا خوف کریں آگے مدیہ کر مجھے اتنے سارے پروجیکٹس کٹھے آفر ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں اب بھی آمرے ہیں کہ مجھے پروجیکٹس نہیں آفر ہو رہے ہیں یار یہ لڑکا پکڑا جاتا ہے بار بار کیوں نہیں کر رہے آپ اور مدیہ پروجیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں انسکرپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے عشق چلیبی سے سب کی تو ہم کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ عشق چلیبی ضائع ہو جائے تو کوئی لڑائی لڑی تو نہیں بلکل بھی نہیں میری کسی بھی ایکٹرسے اپنی کسی بھی کو ایکٹرسے اللہ کی قسم اللہ کی قسم باندنا جھوٹی قسم کھا گیا نہیں میں آپ پوچھ سکتے ہیں کفارہ دینا پڑے گا نہیں نہیں میں آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی لڑائی نہیں ہے تو مدیہ کے ساتھ مطلب آپ کی کیمیسٹری بنی وہ ایڈرنگ ٹیبل کے اوپر بنی اور آپ نے جب ڈراما دیکھا تو آپ کو بھی ریلائز ہوا کہ اچھی کیمیسٹری ہے ادھر وائز آن سیٹ آپ کی ایکویجن کیسی دی مدیہ جی اچھی دی مدیہ is a very good friend مدیہ is one of those actors جو کہ بہت محنت سے بہت دل لگا کے کام کرتی ہیں اور جب بھی آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اپنا ہارٹ اور سولزوں نے انوالف کرتے ہیں کام میں تو آپ کا ریزلٹ اچھا نکلتا ہے اگلی جی پکچر چلائیں آپ کس کی کیمیسٹری کی باری ہے اوہ دل نہ امید تو نہیں یمنا زہدی این وحاج علی بہت ایک سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بڑا well executed project لیکن لوگوں نے آپ کی اور یمنا کی کیمیسٹری کو دوبارہ بڑا سرہا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہیں یہ بھی ایڈیٹنگ ٹیبل کے اوپر بنی تھی کیمیسٹری یا شوٹ کرتے ہوئے بھی بنی ساری ایڈیٹنگ ٹیبل پہ لیکن یمنا کے بارے میں کلیئر کر لیں اپنے آپ کو آپ یمنا کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ یمنا is one of those actresses کہ as an actor اگر آپ ان کے سامنے ہیں تو آپ کو اتنی effort نہیں کرنی پڑتی آپ کو صرف وہ سننا پڑتا ہے جو وہ کہہ رہی ہیں اور وہ دیکھنا پڑتا ہے جو وہ آنکھوں سے بتا رہی ہیں اور آپ اپنے آپ کو خود react کرتے ہیں اور وہ اچھا deliver ہو جاتا ہے so i think وہ ہی سب کو نظر آیا ہے کیونکہ اتنا تھوڑا کام تھا میرا اور یمنا کا اس project میں لیکن پھر بھی اگر لوگوں نے notice کی ہے تو i think بڑی اچھی بات ہے یہ یار کام تو آپ دونوں کا تھوڑا تھا لیکن impactful بہت تھا i still can't get over that scene when you know your character finally discovers or realizes کہ یار یہ رکھی ہے بالکل اور وہ جو دونوں کی ایک آپس میں ملاقات ہوتی حالانکہ ملے پہلے بھی ہوتے ہیں but وہ جو ایک scene تھا so well done دونوں آپ نے بہت اچھا execute بھی کیا تھا کاشر بھائی نے اس کو اور اس میں جو خوف میں نے یمنا کی آنکھوں میں دیکھا تھا اس character کی آنکھوں میں دیکھا تھا اس نے میرے لئے بہت آسان کر دیا تھا وہ scene اور مجھے بالکل بھی effort نہیں کرنی پڑی اس scene میں جو سب کچھ بھی ہے وہ بہت natural تھا i think جمی اور رکھی کا بھی ایک جو جو dynamic جمشید اور رکھی کی جو ایک dynamic تھی وہ بھی بڑے جا کے لوگوں کے ساتھ connect ہوئی ہے بلکل ایک الگ level پہ اور اس کا بھی ایک الگ fandom اور fan club ہے بلکل ابھی تک ہے ہاں حالانکہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے TIP کی یا اس طرح سے ratings کی اور views کی وہ نہیں تھے but آپ کا اور یمنا کا جو آپس میں ایک on screen and i think یہی important ہوتا ہے کہ اگر میں نے وہی بات کی اگر آپ کے کام سے کسی ایک انسان کو بھی فرق پڑھ رہا ہے کسی ایک کوئی ایک انسان بھی inspire ہو رہا ہے i think یہ enough ہے تو پھر اگر آپ کو اور مدیہ کو roles offer ہو رہے ہیں آپ کو اور یمنا کو بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں roles offer بلکل ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں تو آپ کیا مطلب وہ پرچیاں نکال کے decide کریں گے بلکل نہیں پرچیاں نکال کے نہیں اس صرف کہانی پر depend کرتا ہے کہانی combination and everything ٹھیک ہے ایک اور picture اگر ہم اوہ کسی پیٹی محبت رمشا خان and واحاج elite together یا کسی پیٹی محبت جو ہے اچھا رمشا کے ساتھ میرا یہ دوسرا project تھا اور پہلا ہمارا ماہ تمام تھا جو میرے initial projects میں سے ایک ہے جب آپ کو feedback اچھا نہیں ملا کرتا تھا ماہ تمام کا feedback بھی اتنا اچھا نہیں ملا تھا لیکن کسی حد تک اس کا تھا لیکن اس کے کچھ مومنٹس تھے جس کے بہت اچھے جو میں نے بات کی تھی کہ اس میں کچھ حصہ تھا کہ جو convincing تھا بہت as an actor مجھے بھی لگتا تھا تو یہ میرا دوسرا project تھا اور یہ i think وہ وہاں جو fandom بنا تھا ماہ تمام میں وہی پھر انہوں نے اس کو take up کیا اس کہانی کو اور پھر یہاں سے بہت اچھا feedback ملا رمشا کے ساتھ تو on screen جو ہم chemistry دیکھی آپ دونوں کی بالکل یہ editing table پہ بنی یہ والی بھی یہ والی بھی editing table پہ بنی لیکن ان سب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ ان actresses کو بھی credit نہیں دے رہے نہیں دے رہا جو اتنی ہماری ماشاءاللہ اچھی اداکار آئے ہیں نہیں میں سب کو credit دے رہا ہوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں بس یہ editing table پہ بن گیا نہ میرا کوئی کمال ہے نہ ان کا کوئی کمال ہے نہیں میں نے ان کو تو دیں بچھا رہی ہو نہیں میں نے مدیہ کے بارے میں آپ سے بولا کہ مدیہ اتنا involve ہوتی ہیں project میں ان کا کمال ہے یومنا کے بارے میں آپ سے بولا کہ یومنا کے ساتھ آپ کو بلکل دیکھیں بات یہ نہیں مجھے بتائیں آپ کو کیا شوق producer رہے چکے آپ host نہ بنے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں اتنا chemistry سے آپ کیا لگاؤ ہے chemistry سے مجھے اچھا لگتا ہے romance tv پہ دیکھ کے نہیں مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ آپ کو صرف tv پہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے آپ باس آجے نہیں یہ نہ ہو chemistry i think آپ کا جو favorite subject وہ یہی رہا ہے نہیں میں نے chemistry پڑھی نہیں آپ کی اتنا اتنا کوئی کیسے observe کر سکتا ہے بھئی مجھے دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہمارے جو on screen couples ہیں اور کیونکہ ہم drama کو review کرتے ہیں تو بڑا strong ان کا feedback آتا ہے ان کے fandoms جیسے میں آپ کو آپ کا اور مدیہ کا fandom بناوا ہے آپ کا اور یمنا کا fandom بناوا ہے آپ کا اور رمشا کا بھی fandom بناوا ہے یہ interesting بات ہے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے یہ میں ایک بات کہہ رہو نا تو ایک ایکٹر کا جیسے ہم کچھ ایکٹرز ہیں ان کا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک project بڑا ہٹ ہو گیا تو اس project سے related ان کا ایک fandom بن جاتا ہے تو میں کیونکہ directly interact کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگ کے fans کے ساتھ بھی تو مجھے یہ dynamic بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کا fandom بن جاتا ہے بھئی اس کے ساتھ یہ صرف ایک comfort zone ہے جو ایکٹرز کو آپس میں exchange کرنا ہوتا ہے اور وہ exchange ہو جاتا ہے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے آگے بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور جتنی character requirement ہوتی ہے اس line کو کوئی بھی cross نہیں کرتا اور اگر اس میں رہتے ہوئے ہم سب کچھ میں نے تو lineوں کا ذکری نہیں کیا اللہ معاف کرے آپ کدھر لے گئے بات توبہ 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 اچھا آپ نکال لیں اب اس سے کوئی بات میں نے تو میں نے تو ذکر نہیں کیا جتنا آپ کے اندر لڈو جو ہے لائنوں والی بات تو آپ نے خود کی یہ میں نے کب کہا آپ کو خدا نہ خاصتہ کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں میری بات سنیں آپ یہ directly پوچھ لیں جو آپ اتنا گھما پھرا رہے ہیں lineوں والی بات کہ کبھی کسی سے کوئی attraction ہوئی کہ نہیں آپ پوچھ لیں مجھ سے میں پوچھ تو نہیں لیکن چلے آپ پوچھنا آپ پوچھنا یہی چاہ رہے ہیں اور نہیں میں نہیں آپ دے دیں نہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں لہور واپس نہ جاؤں یار آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں وہ read between the lines کر لیں گی بھابی ہماری آپ میں جو بات کہہ دیئے نا آپ لہور جائے نہ جائے تو اسے پھاس گئے اگلی ایک ہے oh and of course جو بچھڑ گئے and to be very honest مہاج in all seriousness I think کہ آپ کی اور مایا کی جو ایک on screen presence ہے دونوں کی کا on screen couple میرے اعتبار سے سب سے favorite ہے اور اس کی interesting بات یہ بھی ہے سب سے زیادہ کہ مایا کا جو کردار ہے سونیا اس کو ہم back back دیکھ رہے ہیں دو male characters کے ساتھ اور دونوں کے ساتھ ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کا arc کس کے ساتھ eventually جائے گا میں نہیں بلکل I think یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے اس کہانی کی اور storytelling کی کہ ابھی تک آپ لوگ in fact میں اس اس کہانی کا حصہ ابھی تک میں identify نہیں کر پایا کہ یہ کیا ہے یہ intentional ہے کہ میرے پتہ نہیں چلتا کہ سونیا رومی میں interested ہے یا کہانی اسے بتائیتا رہی ہے رومی کو کیونکہ رومی تو certainly interested ہے رومی کو نہیں لگتا کہ سونیا اس میں interested نہیں رومی کو نہیں لگتا کہ سونیا اس میں انٹرسٹڈ ہے رومی کو یہ تو پتہ نا کہ رومی انٹرسٹڈ ہے سونیا دیفنیٹلی دیفنیٹلی ڈینائل میں تو نہیں ہے نا رومی بلکل بھی نہیں رومی انزی ان لاو اچھا ان لاو والا چکر ہے تو ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ بھائی کہ سونیا کا انٹرسٹ ہے رومی میں اب وہ اس کا قزن بھی ہے تو وہ برادرلی کنسرن تو ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ پھر مایا نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے جی جی بالکل مایا is one of the finest actors we have in پاکستان آپ نے بھی بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے کیونکہ آپ دونوں کی جو ڈینائمک ہے وہ confusing ہے بٹھ انٹرٹیننگ ہے like annoying نہیں ہے ایسا نہیں ویور کو دیکھ کے فیل ہوتا کہ کیا ہے یہ ان کا ڈینائمک سمجھ نہیں آرہا it's actually وہ تجسس ہے کہ ان کا ڈینائمک کیا ہوگا ہمارے لیے بھی ہم دونوں کے لیے بھی ہم لوگ بڑے اچھے دوست ہیں اور میں بڑا پریشان تھا کہ جب بھی آپ دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ریڈار آن ہوتا ہے کہ مطلب آپ کتنا تنگ کریں گے کتنا تنگ ہو سکتے ہیں لیکن مایا کے ساتھ experience بہت surprisingly اچھا رہا اس میں again بلکل بھی effort نہیں کرنی پڑی ہم دونوں کو نہیں کرنی پڑی اور وہ automatically generate ہوتی رہی chemistry اور باقی جتنی help تھی وہ direction سے ملی اور result آپ کے سامنے ہیں آپ کی favorite co-star کون ہے ان میں سے یہ سب ہی ہیں ایک کا میں نے پوچھا ہے بھائی ایک پک کریں نا یمنا مدیہ سب میں کوئی نے کوئی اچھی بات ہے رمشا مایا یا جس کے آپ کیونکہ چلیسے کر اس طرح سے سوال میں پوچھتا ہوں مجھے آگے سوال میں پوچھ لیتا ہوں پوچھ لیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کام کو خود بہت self assess کرتے ہیں self analyze کرتے ہیں I think مایا کے ساتھ میری جتنی بھی جتنی بھی on screen presence رہی ہے اس کا feedback ابھی تک سب سے اچھا ہے اور ہمیں بھی feel ہوتا ہے کہ شاید کام زیادہ تھا ہی کٹھا اور کام ایسا تھا کہ جو interesting تھا اور content ایسا تھا کہ جو اچھا نکل کر سامنے آیا تو اس کا result ہمیں اچھا ملا ہے سب سے زیادہ تو آپ کو خود بھی یہ feel احساس ہوا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی اور مایا کی on screen persona کو پسند کیا گیا I think yes on screen couple تو پھر آپ کیونکہ دیکھیں باقیوں کے ساتھ جتنا بھی کام تک کہانیاں مختلف تھیں انگیسی پیٹی محبت ایک different dynamic تھا اس جلیبی میں بالکل ہی different تھا یمناکسہ کام بہت تھوڑا تھا اگر کام شاید زیادہ ہوتا تو اور premise بھی بہت فرق تھی بالکل اس کہانی سے بہت فرق پڑتا ہے وہاں جو سارے آپ کے fans family fandom جو آپ کے انٹیویو کا انتہائی patience کے ساتھ انتظار کرے تھے ان کے لئے کیا آپ message دینا چاہیں گے دیکھئے جی اگر میں آج یہاں پہ موجود ہوں تو صرف اس لیے کہ آپ لوگ یہ چاہتے تھے اور اب آپ لوگ نے اس انٹیویو کو پسند کرنا ہے اور اسی لیے حسن نے مجھے یہاں پہ بلائے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس انٹیویو سے ان کے شو کو بہت مقبولیت ملے گی اچھا مجھے لگا آپ نے کہا کہ میں یہاں ہوں یعنی کہ جس مقام پہ ہوں آپ اس کا شکریہ دا کرنے اپنے فینس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب اس کا بھی شکریہ لیکن اس کا سب سے زیادہ شکریہ اللہ تعالی کا جس بھی مقام پہ ہوں لیکن یہاں پہ اگر میں موجود ہوں تو یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے بہت شکریہ وحاج آپ آپ نے بہت ہی بزی سکیجول میں سے وقت نکالا مجھے پتا کہ آپ کچھ گھنٹوں کے لئے کراچی آئے ہیں میرا یہ انٹرویو کرنے کی بلکل مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ دوارہ انٹرویو دینا بھی کوئی نہیں ہے کافی لمبے عرصے تک دبلی آپ کا شکریہ آپ کے ویوورز آپ کے ڈراموں کے چاہنے والے وہ اس کو اور زیادہ انجوئے کریں تین کی بہی مچ خواتین و ازراغ آپ کے فیڈبیک اور آپ کے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا اور تعریفوں کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتے تو پلیز ہمارا ٹی وی ون کا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں وہاں پہ ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور رہا کریں اور ایز آلویز یہ جو پٹی ہے جس پہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا انسٹاگرام ہینڈل چل رہا ہوگا مجھے انسٹاگرام میں ڈی ایم کے تھو یا ہمارے پوز کے اوپر کومنٹ کے کومنٹ کے تھو آپ بتائیں آپ ہمارا شو کیسا لگا اور ہم پوری کوشش کریں کہ آپ کے فیورٹ ایکٹرز اور سیلیبیٹیز کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے دعا میں یاد رکھئے گا مائی نیم اس حسن چودری آئی ہیڈ می وحاج علی ان لیڈی جنٹلمن دس ایس